لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش کی راجنیتی میں ایک بار پھر سے جو ہے اکلیش یادوہ اوپی راجبھر چرچہ میں آگئے ہیں دراصل ان دونوں کے بیچ سیاسی دوستی اور دشمنی آپ کو لگتار دیکھنے کو ملتی ہے اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بتائیں درشکوں سباسپا دھیاک شوم پرکاش راجبھر نے جو ہے اب کی بار پھر سے ایک بار جس طریقے سے انہوں نے اپنے شبدوں کا استعمال کرنا شروع کیا ہے وہ سیدھے طور پر یہ بتاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر سے ایک بار راجبھر کو لے کر جو ہے سپا میں واپسے کی امید جاگ رہی ہے دراصل دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے راجبھر نے انڈیے میں جانے کا فیصلہ کیا اور انڈیے میں جانے کے بعد سے ہی لگتار اس پورے معاملے کو لے کر کے استثیح کہیں نہ کہیں گہرائی ہوئے اور اس بات کو لے کر کے یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں در شکوں کہ آنے والے دنوں میں اس پورے معاملے کو لے کر کے استثیح اور بھی زیادہ صاف ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے آپ کو یہ بتاتے در شکوں کہ لمبے سمجھ سے اس پورے معاملے کو لے کر کے ایک بات کہی جا رہی تھی کہ وہ امپر کا شراج بھر کیا سیٹ وٹوارے کو لے کر کے ناراض ہوں گیا اور پھر اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں انڈیا گڑبندن کی طرف واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اکلیش یادف کا ساتھ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اب جبکہ چناؤں میں ماتر کچھ دنوں کا سمجھ رہ گیا ہے اب ایسے میں سوال یہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کار لمبے سمجھ سے اس پورے چناؤں کو لے کر کے جو استثیح بنی ہوئی تھی اس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں اب کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں آخر کار یہ بات کہی بھی جا رہی ہے کہ اکلیش یادف اور امپر کا شراج بھر کیا اب ویدھان سوال چناؤں میں گڑ بندن کرتے ہوئے نظر آئیں گے چونکہ کئی بار ایسا ہوا ہے لوگ سوال چناؤں وہاں پر کار شراج بھر انڈی کے ساتھ چناؤں لڑتے ہیں اور لگ بگ ہر بار ان کی استثیح اس طریقے کی رہتی ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ پوری طرق سے پانسہ پلٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر سے ایک بار اسی بات کی امید جاتا ہے جاری ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے ہماری نظریں بنی ہوئی ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گے وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے نیکشن آئیں نیوز روم کی ریپورٹ